ویلکم ٹو آور چینل دوست وربل جوکر ڈرامس ربیل اگام کی نیکس ٹونوالی اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ رمشا کو علیزے کہتی ہے کہ خدا کے لیے میری زندگی برباد مت کرو میں نے افنان سے محبت کی ہے میں افنان کے بغیر نہیں رہ سکتی افنان اس طرح اگر تم سے شادی کر لے گا تو میرا کیا بنے گا میں اس طرح افنان کو کسی کے ساتھ پانٹ نہیں سکتی یہ بات سنکر رمشا کہتی ہے کہ علیزے میں نہیں چاہتی کہ اب میں افنان کے بغیر ر جا رہی ہوں میری بات مان لو اور افنان اور میری زندگی سے چلے جاؤ نہیں تو بہت پورا ہوگا یہ بات سنکر رمشا کہتی کہ اس بار مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تمہاری وجہ سے ہمیشہ میری زندگی برباد ہوئی آج تک میں افنان سے دور رہی تو اس کی وجہ بھی صرف اور صرف تم تھی میں تمہارا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن افنان کے ساتھ جب تم خود رہنا ہی نہیں چاہتی افنان تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اب اس رشتے کو بچانے کا کوئی فائد نہیں یہ بات سنکر رمشا کو بڑے غصے سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح تم میری زندگی برباد کر دو گی اور میں خاموش ہو جاؤں گی میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گی آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ افنان سے جتنا تم دور رہو گی وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا نہیں تو بہت برا ہوگا آنیول اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ افنان ایک بار پھر اپنی پھپو کو کہتا ہے کہ دوسرے ش چاہدی کرنا کوئی گناہ تو نہیں رمشا کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے میں نہیں چاہتا کہ اب اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں یہ بات سنکر افشین کہتی ہے کہ تم علیزے کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو تو میں اچھی طرح سے پتا ہے کہ علیزے تم سے کتنی محبت کرتی ہے علیزے تمہارے پغیر نہیں رہ سکتی میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ علیزے کے ساتھ ایسا مت کرو علیزے اپنی جان لے لے گی یہ بات س چھوڑ کر صرف اور صرف علیزے کے لیے گئی تھی رمشا نے علیزے کے لیے اتنی قربانیہ دیاں اور اس بار قربانی دینے کا وقت علیزے پر ہے اور علیزے کو رمشا کی خاطر اتنا تو کرنا ہوگا علیزے پہلے رمشا کے بچے کی جان لے چکی ہے اگر اس وقت وہ میرے اور رمشا کے افیرز کے بارے میں شانی کو نہ بتاتی تو شاید آجائے سے حالات نہ ہوتے رمشا کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف علیزے ہے یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ افنان بھی پریشان ہوتا ہے افنان نے تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہا تھا افنان تو چاہتا ہے کہ جتنی جلتی ہو سا کہ رمشا اور اس کی شادی ہو جائے وہ رمشا کو اس طرح دربدر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا لیکن افشین کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دے گی آنے والی اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہیں کہ انور کو جب پتا چلتا ہے کہ رمشا اور افنان کی شادی ہو رہی ہے تو وہ سلمہ بیگم کو کہتا ہے کہ یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ شانی جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے افنان یہاں بار بار رمشا کے لیے اس لیے تو آتا تھا کیونکہ وہ ہم سب کو بیوکو بنا رہا تھا وہ شروع سے ہی رمشا سے محبت کرتا تھا رمشا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جس طرح تلق میں رہے ہم سب کو پتا چل چکا تھا یہ بات سنکر سلمہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ اب رمشا کے ساتھ کچھ پہ غلط ہو رمشا افنان سے شادی کرنا چاہ یہ بات سنکر انور کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس شادی میں شامل ہونا چاہیے تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا یہ سب کچھ آپ آنے والی اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھو چند کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں